ہراکی خلوتوں سے وحی کا پہلا سبق لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کشنی بات حدیث میں آتا ہے کہ رسول کے جسد اطحر پہ سنسنی تھی جلالت وحی کی وجہ سے کپکپی تھی لرزہ داری تھا جسد رسول پہ قرآن ہے نا کسی بومسک کی ہسٹری تو نہیں ہے نا یا کسی پروفیشنل شاعر پہ اجرے ہوئے مصرے تو نہیں قرآن ہے فرمائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل سبحانه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدیعا لرأيته خاشعا متصدیعا من خشية اللہ قرآن کریم اگر ہم کسی مضبوط پہاڑ پر بھی ناظر کریں رب العالمین نے فرمایا دھرتی کے سینے پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط اور مستاقم نہیں جو قرآن کریم کی حیبت و جلالت کو برداشت کرسکے پہاڑ بھی کات کات کر ریزہ ریزہ ہو جائے دنیا میں کوئی پہاڑ اتنا مضبوط اور مستاقم نہیں جو قرآن کی حیبت کو برداشت کرسکے لیکن قلب رسول میں اتنی وسط ہے کہ جہاں یہ سماسکے فرمایا ارزو سما کہا تیری وسط کو پاسکے ارزو سما کہا تیری وسط کو پاسکے میرا ہی دل وہ ہے کہ جہاں تو سماسکے وہی کا پہلا سبق لے کر محلے میں انسانیت محلے میں انسانیت وہی کا پہلا سبق لے کر گھر آئے پسینہ ہے جبین اتھر پر لرزہ ہے جسد رسول پر گھر آتے ہی فرمایا زمیلونی 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 خدیجہ مجھ پر چادر جائے دو کمبر جائے دو خشیتو علا عزق سی مجھے تو جان کی فکر ہے کہ یہ بوجھ اٹھا سکوں گا کہ نہیں یہ امانت سمھا سکوں گا کہ نہیں ایک وعظ فارفی کا حیات کی حسیت سے سیدہ صدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے چادر بھی ڈال دی رحمت عالم پر کمبر بھی ڈال دیا پھر سرانے بیٹھ گئی رحمت عالم کے والوں میں اونگلیاں ڈال کر فرمانے لبی کل لا واللہ لا يحزیک اللہ آبدا دواحی شروع ہے کل لا واللہ لا يحزیک اللہ آبدا انکا لتصل اللہ وتحمل الکل وتكسب المعدوم وتصدق الهديف وتقرز زیف وطعین على موارب الحق والنبی نفس خديجة بیده اشہد انت رسول اللہ اللہ کی قسم محمد اللہ کی قسم وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا آپ کو لا وارس کو نہیں آپ کو توڑنے والے سے جوڑنے والے ہیں سنیے اپنے آقا کی صیرت خلیجہ کی زبان سے رحمت عالم کی صیرت سنیے اور دیکھئے خدیجہ کی نظر میں محمد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرت بے حدد کل ضررت فرماتیے آپ کو سلح رحمی کرنے والے ہیں توڑنے والے سے جوڑنے والے ہیں توڑنے والے سے جوڑنے والے ہیں گالیاں دینے والے کو دعایاں دینے والے ہیں کانتے بچھانے والے کو پھول پیش کرنے والے ہیں ہری کو جا کے بھی چارہ گر ہیں کانتے کو بہت پیمی کا ذرف رکھنے والے ہیں سلح رحمی کرنے والے ہیں ہر ہرہے ہو مہمان نواز ہیں آپ کو کمزور کا گوجھ اتھانے والے ہیں مولانا صاحب تعویز گندہ دیج بیج کر قوم کے جیگے ساتھ کرنے کا نام دین نہیں ہے روحانیہ کے لبادا میں ایکسپلائٹیشن اس کے حسار کا نام دین نہیں ہے دین تو یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے آنسوں پوچھ لو اپنی خوشیاں لوگوں میں تقسیم کر دو اور لوگوں کے دکھ اپنے دامن میں بھر لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میزان میں سب سے وزنی عمل اللہ ہی نزدیک یہ ہوگا کہ تم اللہ کے کسی کمزور بندے کے کام آجاؤ وہ آجھ جس نے پیز بھل کے کھانا کھا لیا اور مسلح پہ کھڑ ہو کر ساری راہ عبادت کی لیکن اس کے پراؤس میں کوئی انسان بھوکا رہا بجارہو اندجن بھی جائن اور اس کا کوئی پراؤسی انسان مسلمان کی بات نہیں کوئی ہندو عیسائی بیر مسلم بھوکا رہا اور یہ سیفی صاحب ساری بات پیک بھر کے مسلح پہ عبادت کرتا رہا رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذائب سے کہہ دو تیری عبادت کی ایک کوڑی بھی قیمت نہیں پڑی وہ ہم میں سے نہیں ہم اس میں سے نہیں اے کاش کہ تُو ساری بات عبادت کرنے کی بجائے جو تُو نے پیک بھر کے کھانا کھا لیا ہے اسے تقسیم کر لیتا کچھ خود کھاتا کچھ اس بھوکے کو پیس کرتا تو یہ عمل تیرا ساری بات کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا اسلام کو مت محدود کرو نمبر و نحران میں اسلام کو مت قاد کرو حجروں کی چاہتی ماری میں لے آئے اسے معاشر ورشی شاکر میں لے آئے اسے دکھی انسانوں تک لے آئے اسے بازار و بندیوں تک ہمیں نئی نسل تمہیں خیردار پہ کر چلی جائے گی اگر نئی نسل کو کمین کی ہاتھ سے بچانا ہے نئی نسل کو اگر تم نے کمینزم سوسنیزم اور مغربیزم سے بچانا ہے رسولیزم سے بچانا ہے تو پھر اسلام کے سماجی انسان کو عملی زندگی کے پیس کرو اچھی چیز ہے نمازی فرض ہے روزہ رکھنا بھی فرض ہے زکاة دینا بھی فرض ہے حج کرنا بھی فرض ہے لیکن ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا فرض ہے این ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا فرض ہے خدیدہ کی زمانی سیرت سرور کائنات کا جو چپتل آیا ہے خدیدہ کی زمانی اخلاق کے مستفعی کے جو لقوش آئے ہیں وہ منبر و محران میں دیکھنے والے کسی گبی نشیل کے نہیں ہیں انسانی معاشرے میں سر پوچھا کر کے چلنے والے محمد عربی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو معلیم انسانیت بھی ہے اور بسلح انسانیت فرمایاتی اللہ تعالی تسلویہ و تحمل قلیم آپ کو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں آؤ لوگوں کی گم سدا چیزیں ان کے گھروں میں پہچانے والے ہیں آؤ سچی بات کی تصدیق کرنے والے ہیں آؤ مہمان نواد ہیں آؤ سچائی کے علم بردار ہیں وَالَّذِي نَبْسُ خَدِیجَ تَبْيَدِهِ مجھے اس کی قسم جس کے قبضے میں خدیجہ کی جانے اشہد انکا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے کوئی جانے یا نہ جانے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن خدیجہ کو سب سے پہلے اقرار کرتی ہے کہ اللہ کا سچا رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ